ایک لیٹر آئل پینٹ کی قیمت 1100 ڈالرز تک ہو سکتی ہے اور یہ پرائیس ایک متوسط طبقے کے فرد کے لیے بہت مہنگی ہے جو کہ پینٹنگ کا شو کرتا ہو یہ اتنا مہنگا کیوں ہے یہ آپ ہماری آج کی ویڈیو میں جانیں گے آئل پینٹ کا استعمال سینکڑوں سالوں سے ہو رہا ہے اگرچہ اس کا روچ نشاط سانیا میں ہوا افغانستان میں پوسٹ کے بیجوں کے تیل کا استعمال کرتے ہوئے پینٹنگ ساتھویں صدی میں بنائی جاتی تھی یہ پینٹ خوشک تیل اور روگن سے بنایا جاتا تھا بعض وقت مکسچر میں فیلرز اور گہرہ کرنے والے اجزاء شامل کیا جاتے تھے اس آئل کی زیادہ قیمت کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر رنگ کو بنانے اور دریافت کرنے میں خاصی محنت لگتی ہے ویسے آئل پینٹ بنانا بہت آسان ہے کیونکہ یہ صرف تیل اور روگن کا مڑکتب ہے لیکن اس کے رنگ اور میار پر منحصر ہیں ایر کریٹر کی قیمت دو سو پچاسی ڈالر سے گیارہ سو ڈالر سکھ ہو سکتی ہے یہ پینٹ کسی بھی زمانے میں سستہ نہیں ہوا ہے ایک اچھی آئل پینٹ میں آپ کو آلہ قسم کی پیگمنٹ لوڈنگ اور بائی پیگمنٹ لوڈنگ ایک اچھی کوالٹی میں ملے گی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس پینٹ کی بھرمار ہے اگر آپ کے پاس میاری پینٹ نہیں تو یہ بلکل بیکار ہے کیونکہ ایک میاری پینٹ سے جب کوئی شاکار تقلیق کیا جاتا ہے تو اس کو مکمل ہونے کے پچاس سال بعد بھی وہ شاکار اپنے پینٹ کی اچھی خصوصیت کے ساتھ ویسے ہی قائم رہتا ہے آلہ ترین میار کوئل پینٹ پچھتر فیصد پیگمنٹ تک ہو سکتا ہے دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ مطلوب پینٹ کی قیمت سونے میں ان کے وزن سے کہیں زیادہ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بنانے اور دریافت کرنے میں خاصا وقت کائی سمال کرنا پڑتا ہے رومن دور میں پسندیدہ شاہی رنگ جامنی سمندری گھونگوں کی غدود سے بنایا ہوا ایک شائن پیٹ ہوا کرتا تھا اس پیٹ کے صرف دو گرام رنگ بنانے میں بارہ ہزار سپیاں استعمال ہوتی ہیں یہاں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ انڈیا میں پہلا رنگ دراصل گائے کے یودن سے بنایا گیا تھا جو صرف گائیوں کو آم کے پتے کھلا کر حاصل کیا جاتا تھا سولوی سے انیسوی صدی میں ممی براؤن دراصل مصری ممیوں کی زمینی باقیات کے ساتھ بنایا گیا تھا اور جبکہ رنگ کچھ گوشت کے رنگ سے مشابہ تھا اس لیے اس کو جلدی ترک کرنا پڑا جب آپ کسی بینٹ کی دکان میں جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس انڈے کا شیل نیلا ہے یا کچھ اور آپ کے پاس صرف ایک رنگ کا نیم ہوتا ہے جو آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے لیکن آپ کو نہیں بتا کہ اس کو کیسے بنا جاتا ہے ممکنہ طور پر سب سے قیمتی رنگ الٹرامیرین ہے جس کا مطلب ہے سمندر سے پڑے کیونکہ اس کی کانکنی افغانستان میں کی جاتی تھی جہاں سمندر موجود نہیں اس رنگ کا خالص ترین پینٹ اب تیس ہزار ڈالر سو گوتا ہے کیونکہ اس میں مختلف جواہر کا پتھر روگن بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اٹھارہ سو چھبیس میں اس کا مصنوعی ورجن تیار کیا گیا تھا نشات سانیا میں نیلے رنگ کے قدر اتنی زیادہ تھی کہ اس کو مریم کا پاکیزہ لباس پینٹ کرنے میں ہی استعمال کیا جاتا تھا ان میں بہت سے پینٹس کے مصنوعی ورجنز بنائے گئے ہیں جو کہ سستی قیمت میں دستیاب بھی ہیں لیکن ابھی بھی بہت سے رنگوں کے سستے ورجنز بنانا آسان نہیں مثال کے طور پر کوہارٹ بلو کے اجزاء کو پارہ سو ڈگری پر گرم کر کے بنایا جاتا ہے لہٰذا مختلف رنگوں کے پینٹ اکثر مختلف قیمتوں پر فروغت ہوتے ہیں ونزر اینڈ ویلیم کمپنی تقریباً دو سو سالوں سے آئل پینٹ بنا رہی ہے اور فرانس میں ہی اس کی فیکٹری سو سے زیادہ رنگ تیار کرتی ہے پینٹ کرنا بالکل کھانا بنانے کی طرح ہے سب سے پہلے آپ کے پاس مکسنگ ہے پھر آپ پینٹ کو کئی بار پیسنے میں وقت صرف کریں گے اس کے لیے تین طرح کے رولرز ہوتے ہیں الومینیوم، سٹیل اور گرین آئٹ اس کے بعد یہ پیس تیار کیا جاتا ہے اور ٹیوبز پر پیک کیا جاتا ہے عام طور پر آئل پینٹس کے لیے الومینیوم کی ٹیوبز استعمال ہوتی ہیں ہر ایک پینٹ کو ایک خاص طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے اس کے ساتھ پیکنگ میں ایک چھوٹی سی تیل کی بوٹل ایک خاص مقدار میں آٹھ کی جاتی ہے یہ تناسب بھر روگن کے لیے بدلتا ہے اس کو ایک خاص نفاظت کے ساتھ پیسنے کی ضرورت ہوتی ہے رنگوں کی تحقیق اور جانچ میں اور ان کو دروست ہونے میں کئی مہینوں لگ سکتے ہیں ہر رنگ کے چھوٹے نمونے ایک لیپ میں ہلکے پن اور مزاج کے پیمائش کے لیے بنایا جاتے ہیں یہ پندر بھی صدی سے اب تک ہر قسم کی پینٹنگ کے لیے استعمال ہوتے رہے بہت سے لوگ اس کو ایک رائلک پینٹ کے مقابلے میں پائیدار قرار دیتے ہیں کیونکہ ان میں تہہ لگانے کی خاصوصیت بھی شامل ہیں آپ اس کے ساتھ کسے بھی پیس پر کئی سال کام کر سکتے ہیں